پیارے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک عورت کی شادی ایک نامرد آدمی کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اسی لئے دوستو آج کی وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے خاص کر شادی شدہ لوگ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر وڈیو اچھی لگے تو اس وڈیو کو ایک لائک کریں آئیے شروع کرتے ہیں وڈیو دوستو سچی حکایت اور نصیحت کی کتاب سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو صبح کی فضل کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا تھا اور ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی کرتا تھا اور اس کے بعد میں میں وہی سے اپنے کام کی طرف نکل جایا کرتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ میں جمعے کے روز صبح فضل کی نماز کے بعد قبرستان گیا میں نے جیسے ہی قبرستان میں اپنا پہلا قدم رکھا تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا کیونکہ اس دن قبرستان میں ایسی خوشبو آ رہی تھی ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنگی تھی اور نہ ہی ایسی محک میں نے اس سے پہلے محسوس کی تھی آج میں نے اس نئی خوشبو کو قبرستان میں محسوس کیا تھا اس خوشبو نے مجھ کو بے چین کر دیا کیونکہ وہ خوشبو کسی بھی طرح سے اس دنیا کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی خیر اس کے بعد میں میں اپنے والد صاحب کی قبر پر پہنچا اور فاتحہ خانی کرنے لگا اس کے بعد میں میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر کے فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے اس پر تازہ فول اور نئی چادر رکھی ہوئی ہے جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ قبر دو یا تین دن پہلے تیار کی گئی ہے اس کے بعد میں میں جب اپنے والد صاحب کی قبر سے فارق ہوا تو میں واپس جانے لگا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی قبر پر بھی دعائے مغفرت کی دعائے مانگ لوں یہ سوچ کر میں اس نئی قبر کی طرف چل پڑا اور اس پر جا کر مغفرت کی دعا کرنے لگا دعا کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو خوشبو میں نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت محسوس کی تھی وہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے پھر میں نے اس قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرا اس مٹی کو چھوٹے ہی میں ایک دم سے حیران ہو گیا کیونکہ اس قبر کی مٹی بہت تھنڈی تھی جیسے نم ہو لیکن وہ مٹی ایک دم خوشک تھی یعنی کہ سوکھی تھی اسی لیے میں اس بات کو دیکھ کر بھی بہت حیران ہوا کہ اس قبر کی مٹی کتنی تھنڈی اور نم ہے اس کے بعد میں نے اپنی حیرت کو اپنے پاس رکھا اور اس مٹی کو واپس اسی قبر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور پھر وہی سے اپنی دکان پر چلا گیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا اس کے بعد جب میری دکان پر پہلا گراہک آیا اور اس نے جو سامان مجھ سے مانگا میں نے اسے وہ سامان دے دیا جیسے ہی میں نے اس کو سامان دیا تب وہ کہنے لگا کہ بھائی آج تو خوشبو بڑی کمال کی لگائے ہو اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا کہ بھائی کیسی خوشبو کون سی خوشبو میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے میرے ہاتھوں پر تو مٹی لگی ہوئی ہے دیکھو یہ سن کر میرا وہ گراہک کہنے لگا کیوں مزاک کر رہے ہو آپ نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہے اور وہ بھی ایسی خوشبو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی اتنا کہتے ہوئے وہ گراہک وہاں سے چلا گیا اب میں پہلے ہی بہت حیران تھا اب میں اس کی باتوں کو سن کر اور بھی زیادہ حیرانی میں پڑ گیا سوچتے سوچتے جب میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی ناک کے قریب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو میرے ہاتھوں سے آ رہی ہے اس کے بعد پورے دن میں اس نئی خوشبو کو محسوس کرتا رہا اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے مگر وہ خوشبو میرے ہاتھوں میں ویسی کی ویسی ہی موجود رہی اس کے بعد اگلے دن یعنی ہفتے کے بعد میں نہ چہتے ہوئے بھی قبرستان کی طرف چل پڑا اور اپنے والید صاحب کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں اس نئی قبر کی طرف چلا گیا یہ سوچ کر کہ یہ نئی قبر کس کی ہوگی آخر کون ہے اس قبر کے اندر جو اتنا نیک ہے آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہوگا جو اس کی قبر اتنی تھنڈی اور خوشبو دار ہے اس نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا جس کی بدولت اس کو اتنا بڑا انام ملا ہوگا یہی بات سوچ سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا یہی بات سوچتا ہوا میں اس قبرستان میں کام کرنے والے کے پاس جا پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ قبر ایک عورت کی ہے یہ جان کر میں اور بھی زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس عورت کو یہ شاندار مقام کس طرح سے ملا ہوگا اس کے بعد اگلا دن اتوار کا تھا دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی میں صبح فضر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور سیدھا قبرستان کی اور روانہ ہو گیا جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے پھر میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعا کر رہا تھا جب وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور بلک رہا تھا میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو اس قبر میں سونے والی عورت سے بہت زیادہ محبت رہی ہوگی تب ہی تو یہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے جدائی کے گم میں سسک سسک کر رو رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجئے میں معافی چاہتا ہو میں نے آپ کو تکلیف دی مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہو اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے پوچھ لوں تو بزرگ کہنے لگے کہ اس میں برا ماننے والی کونسی بات ہے پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے نہایت ہی عدب اور محبت کے ساتھ میں جواب دیا میں نے کہا جی شکریہ آپ کا میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بیچین کر دیا ہے اس قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہی پر بھی دوسری اور محسوس نہیں کی مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہو کہ صاحبِ قبر نے ایسا کونسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے کہ اس کی قبر بہت ہی تھنڈی اور خوشبودار ہے تو یہ سن کر اس بزرگ نے تھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ قبر تھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی اس نے اللہ کو راضی ہی اسی طرح سے کیا ہے یہ سن کر میں کہنے لگا جی میں یہی تو جاننا چاہتا ہو کہ اس نے ایسا کونسا عمل کیا ہے ایسا کونسا کام کیا ہے جس سے اس کو یہ انام ملا ہے پھر وہ بزرگ کہنے لگے یہ میری بیوی کی قبر ہے تیس سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو میری بہنوں اور میری ماں کو میرا سہرہ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن کی تلاش کرنی شروع کر دی پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی میری ماں اور میری بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھنگٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے ماف کر دو میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دو یعنی کہ میں اس کو یہ صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خودگرز بن گیا تھا اور صرف ان کی خوشی کیلئے آپ سے شادی کی ہے اب اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو یہ سن کر میری اس بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دیا اور پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو آپ میرے سوہاگ ہو میرا نصیب ہو مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس دن کے بعد سے اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ تیس سال کا وقت گزار دیا میرے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا بانج ہونے کے تانے سنیں مگر میرا پردہ رکھا اللہ کیسے اس قبر کو تھنڈا اور خوشبودار نہ کرتا جس نے اس دنیا میں اتنی پاک اور صاف زندگی گزاری ہو اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زارو کتار رونے لگے اور کہنے لگے اس عورت نے تیس سالوں تک سبر کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے پھر وہ بزرگ کہنے لگے بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہو کہ اگر کسی عورت سے آپ وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو اس کو محبت دو اس کو بھروسہ دو اور سب سے بڑی بات آپ اسے عزت دوگے تو آپ کے لئے اپنی جان دے دے گی مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی اور ایسی عورت جو سبر کرتی ہے اپنے شوہر کی خامیوں کو اور کمیوں کو چھپاتی ہے ایسی عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے پیرے دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ